اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ یہ آپ لوگوں کے لیے مائتمیٹکس سے ریلیٹڈ ریاضیات سے متعلق کچھ چند بنیادی اصول اور ضوابط ہیں جسے ہم سب کو جاننا ضروری ہے اس تعلق سے ہم انشاءاللہ آج کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جسے ہر شخص کو کوئی بھی مائتمیٹکل آپریشن کرنے سے پہلے چاہے آپ جوڑیں گھٹائیں ضرب کریں تقسیم کریں ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہیں یا آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ کو بہت ساری پریشانیاں ہوں گی اور آپ کا آپریشن جو ہوگا اس کا ریزلٹ غلط آئے گا یعنی آپ کو پہلے کیا کرنا ہے پہلے تقسیم کرنا اگر بہت ساری چیزیں بیک وقت آپ کو دی گئی ہیں جوڑ کا بھی نشان ہے گھٹانے کا بھی نشان ہے تقسیم اور ضرب کا بھی نشان ہے تو آپ سب سے پہلے کس کو کریں گے پہلے جوڑیں گے یا تقسیم کریں گے یا ضرب کریں گے یا کچھ اور کریں گے تو اسی تعلق سے یہ ویڈیو انشاءاللہ بنائی جاری ہے آپ سب لوگوں کے لیے اسے ضرور سنیں اور سمجھیں اور جو چیز سمجھ میں نہ ہے اسے ضرور پوچھیں تاکہ آگے کے کلاسز میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو تو ہمارے پاس ایک mathematical اصول ہے board mass یہ ہے تمام شارٹ کٹ کے پہلے حروف کو جمع کیا گیا ہے B سے ہو جاتا ہے bracket O سے off یا order اور D سے ہوتا ہے division MC multiplication A سے addition اور S سے subtraction تو ہمارے پاس پہلا ہے bracket B سے bracket دوسرا ہے off یعنی کا یا اس کو order بھی کہتے ہیں ترتیب اور تیسرا ہے division یعنی تقسیم چوتھا ہے multiplication یعنی ضرب اور پانچوا ہے addition یعنی جوڑ اور subtraction یعنی گھٹانا تو یہ اصول اور ترتیب ہیں کہ اگر ہم کو مثال کے طور پر کوئی number ملتا ہے جو bracket میں ہے جیسے 1 plus 5 پھر آگیا bracket میں 2 divided by 2 2 multiplied by 5 یعنی بریکت بند ہوگیا ایدر آگیا plus 2 پھر minus 1 اور پھر ملٹیپلائی 3 سکوائر یہ لیجی یہ تھوڑا بڑا ہو گیا اب مثال کے طور پر اسی طرح سے ہے 1 plus 2 ملٹیپلائی 5 minus divided by 1 plus 3 اسکوائر اب ان دونوں کو دیکھیں آپ کتنا لمبا اس میں آپ پہلے کس سے ساتھ کونسا آپریشن کریں گے پہلے تقسیم کریں گے یا ضرب کریں گے یا گھٹائیں گے یہ بہت ساری چیزیں بائی کور دی گئی ہیں آپ کو اس کو کیسے کرنا ہے پہلے جوڑنا گھٹانا اسی چیز کو ہم سمجھیں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بریکٹ والے عادت کو دیکھیں گے بریکٹ کے اندر کوئی digit ہے کوئی نمبر بریکٹ کے اندر ہے اگر بریکٹ کے اندر ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو سلب کریں گے اس کو حل کریں گے اس کو ہم بریکٹ سے نکالیں گے پھر اس کو ایک جنرل آرڈر میں ہم کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم کریں گے تو اگر بریکٹ کے اندر بھی کوئی نمبر ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے وہ اس میں تقسیم ہے یا نہیں اگر تقسیم ہے تو ہم سب سے پہلے تقسیم کریں گے پھر اس میں ہم دیکھیں کہ ضرب ہے یا نہیں پھر ہم ضرب کریں گے پھر ہم جوڑیں گے اور اس کے بعد ہی ہم گھٹائیں گے یعنی ترتیب جو ہمیں بریکٹ کے اندر ہو یا بریکٹ کے باہر ہو جو ترتیب ہم کو تقسیم ضرب جوڑ اور گھٹاؤں میں کرنا ہے وہ اسی ترتیب سے پہلے تقسیم پھر ضرب پھر جوڑ پھر گھٹانا دیویزن ملٹیپلیکیشن ایڈیشن اور سپٹریکشن یہ چاروں چیزیں ہمیں اسی ترتیب سے کرنی ہیں اس میں سے اگر ہم کوئی ایک دوسرے کو پہلے کر دیتے ہیں تو وہ الٹا ہو جائے گا یعنی تقسیم کرنے سے پہلے ہم جوڑ نہیں سکتے تقسیم کرنے سے پہلے ہم ضرب نہیں کر سکتے کوئی یا ہم گھٹا نہیں سکتے سب سے پہلے ہم کو تقسیم کرنا ہے پھر ضرب کرنا ہے پھر جوڑنا پھر گھٹانا ہے اسی ترتیب سے ہم کو پہلے کرنا ہے چاہے وہ بریکٹ کے اندر ہو یا بریکٹ کے اندر نہ ہو اگر کوئی عدد بریکٹ کے اندر ہے تو سب سے پہلے ہم بریکٹ کو حل کریں گے اس کو بریکٹ سے باہر کرنے کے بعد پھر ہم جو دوسرے نمبر ہوں گے ان کو کریں گے اس سے پہلے اگر ہم ہمارے پاس کوئی نمبر اسکوائر میں ہے یا کیوب میں ہے یا انڈر اسکوائر روٹ ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو کریں گے جیسے یہاں دیکھیں آپ کے پاس ہے 3 square تو سب سے پہلے ہم سب سے پہلے bracket سے بھی پہلے ہم اس کو 3 square کو پورا کریں گے اس کو solve کریں گے اگر یہ bracket کے اندر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے bracket کے باہر ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے پہلے bracket کو کریں گے پھر اس کے بعد دوسرا نمبر اس کا آئے گا ٹھیک ہے تو اسی order سے ہمیں ساری چیزوں کرنی ہے سب سے پہلے bracket اور اگر bracket میں square ہے تو اس کو پہلے کریں گے پھر اس کے بعد ہم تقسیم کریں گے پھر ضرب کریں گے پھر جوڑیں گے پھر گھٹائیں گے جب ہم bracket کا معاملہ حل کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ آئیں گے اور اسی ترتیب سے تقسیم ضرب جوڑ اور گھٹاؤ کے ترتیب سے ہم اپنا آپریشن کریں گے تو آئیے ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوہش کرتے ہیں جس میں ان ساری چیزوں کو ہم ایک ساتھ رکھیں گے جیسے مثال کے طور پر ہم لے لیں 6 پلس bracket 2 square پلس 3 square bracket بند مائنس 4 ضربے 2 مائنس divided by 2 2 اب اس میں ہمارے پاس دیکھئے bracket بھی ہے square بھی ہے جوڑ بھی ہے ضرب بھی ہے تقسیم بھی ہے اور گھٹانا بھی ہے یعنی ساری چیزیں سارے آپریشن جو ہیں board mass کے جو اصول ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہے یہ ساری چیزیں ایک سوال کے اندر موجود ہیں اب اس کو ہم بترتیب سمجھتے ہیں اور اسی سمجھ کے حساب سے board mass کے اصول کے حساب سے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اصول کے حساب سے میں نے بتلایا کہ سب سے پہلے آپ کو اگر کوئی نمبر square میں ہے یا under square ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے حل کریں گے تو ہمارے پاس ہے 2 square تو 2 square کا ہو جائے گا 4 plus 3 اس کو ہم نے bracket بھی کر دیا بترتیب ہم ایک ایک کر کے step by step چلتے ہیں پھر ہم نے اس کو پورا کا پورا ویسے ہی نیچے اتار دیا اب دیکھیں ہم نے square کو حل کر لیا اب ہمارے پاس bracket ہے bracket کے اندر جو پہلے یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے bracket کو حل کرنا ہے bracket میں اگر square اس کو پہلے حل کرنا ہے تو ہم نے اس کو حل کر ریا square کو اب ہمارے پاس bracket ہے اب bracket کو پہلے ہمیں حل کرنا ہے تو ہمیں bracket میں کیا ملا 4 plus 3 یہ ہو جائے گا 7 ٹھیک اور پھر باقی تمام دد کو ہم اسے ہی اتار دیں گے اب rule کے حساب سے ہمارے پاس ضرب ہے جوڑ ہے تقسیم ہے گھٹانا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کونسا کریں اصول کے حساب سے سب سے پہلے ہم تقسیم کریں گے board mass d m a mass board mass d سے تقسیم m سے ضرب a سے جوڑ اور s سے گھٹانا division multiplication addition اور subtraction تو ہم سب سے پہلے تقسیم کریں گے سب سے پہلے تقسیم کرنا پھر ضرب کرنا پھر جوڑنا پھر گھٹانا سب سے پہلے ہم تقسیم کریں گے دو کو ہم دو سے تقسیم کریں گے ہم کو ملے گا ایک پھر آتے ہیں ہم پورے عدد کو ویسے ہی اتار دیتے ہیں کیونکہ ہمیں step by step کرنا ہے اب دیکھئے ہمارے پاس کیا بچہ ہمارے پاس جوڑ ہے گھٹانا ہے اور ضرب ہے ان تینوں میں سب سے پہلے ہم ضرب کو کریں گے چارے کمہ چار مائنس چار آیا ٹھیک اب ادھر دیکھئے ادھر اگر چاہیں تو آپ کو اسے اتار لیں یا چاہیں تو آپ step by step اس کو لکھیں اب ہمارے پاس بچہ ہم نے اس کو ختم کر دیا ادھر مائنس چار اور ادھر چھے پلس سیون سکس پلس سیون کتنا ہو جائے گا تیرہ تھرٹین مائنس فور اب اس کو تیرہ میں سے چار نکل جائے گا باقی بچے گا نو تو اس طرح سے ہم کو جواب ملا نو تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے بریکٹ کے اندر اگر کوئی سکوائر ہے تو اس کو کی اگر بریکٹ کے باہر کوئی سکوائر ہوتا مالی جی یہاں ہوتا تو ہم سب اس کو بھی کرتے اس کو بھی کرتے اس کو بھی کرتے یا پہلے اس کو فارغ ہو جاتے اس سے پھر اس کے بعد ہم اس سے نپٹتے تو بریکٹ کے اندر کوئی بھی آپریشن ہو کوئی جوڑ گھٹانا تقسیم ضرب ہو اس کو سب سے پہلے کریں گے اسے بریکٹ سے باہر لائیں گے بریکٹ سے باہر لانے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا کیوبک یا اسکوائر یا انڈر دے اسکوائر کوئی نمبر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس تین چار آپشن ہوں گے جوڑ گھٹانا تقسیم اور ضرب ان میں سے سب سے پہلے ہم تقسیم کو کریں گے پھر ضرب کو کریں گے پھر جوڑ کو کریں گے پھر گھٹانے کو کریں گے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا بھی ترتیب ہم نے کیسے ون بائی ون کیا اور ہم کو جواب ملا تو اسی ترتیب سے آپ کو کوئی بھی آپریشن کرنا ہو تو اسی حساب سے آپ کو جوڑنا گھٹانا تقسیم کرنا اور ضرب کرنا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوں گی اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی